ہلو دوستو کیسے ہیں سب میرا نام ہے ہمانشی اور میں سعبت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے چینل کومک ورل پر تو چھلیو دوستو شروع کرتے ہیں راج کومکس میں، تھرل ہار سسپین سیریز میں، وناش دودھ اور گگن کا ٹوئین ون کومک بھی ششانگ، شیطان کا دوسرا بھاگ اپنی شیطانوں کی دنیا میں آپ پہنچا زوراور کھان، اب ایک ایک کر کے جیوی تھوں گے یہ شیطان اور میرے تشمنوں کا ناش کریں گے جائے کپالی، بکرے کے خون کا تلک شیطان کے ماتھی پر جوالا مگی سے دہکنے لگا شیطان کی آنکھوں میں گورا کالی پنٹو، گاڑی تیج چلاو، سونا لے کر پہنچنے والا ہوگا اسٹیمر یس باس، اچانک پوری طاقت سے بریکوں پر کس گئے پنٹو کے ہاں، پاؤں پنٹو، گاڑی کیوں روکتی؟ پنٹو کی تو جیسے آواز ہی فس چکی تھی اس کلے میں آنکھیں بھے سے جڑ چپ کی تھی ونڈ سکرین کے پار سڑک پر، بوس وہ سامنے سڑک پر بربزی پھٹ پڑی اس کی بھی آنکھ ہیں، یہ تو زورا بھر خان کے آجائب گھر کا شیطان اس نے ہماری کار کا راستہ کیوں روک لیا ہے؟ شیطان نے آکرمہ نہیں جو کر دیا جھٹکے سے کار کا دروازہ کھول کر نکل بھاگا گورا کھلی زورا بھر خان پاگل ہو گیا کیا؟ نہیں، رکھ جو زورا بھر، کہا ہوں تم؟ یہ کیا پاگل پر ہے زورا بھر؟ رکھو اسے چیخ نہ چلانا سب بیکار گیا ایک ماتر زورا بھری سن سکتا تھا اس چیخ کو پر بھیکیوں سنتا شیطان نے بری تیرے نوشت خصوڑ ڈالا گورا کھلی کو گورا کھلی کی حتیہ کی قبر گاج بن کر گری مہادیوہ سوامی اور پاس شاہ پر گورا کھلی کی لاش؟ کیا پکتا ہے پنٹو؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے میری بات کا یقین کرو زورا بھر خان کے شیطان نے ختم کر ڈالا گورا کھلی کو باس؟ ٹھیک بیس منٹ بار تینوں شیطان گھٹنا اس طرح پر اپستی تھے گورا کھلی کی لاش کے سامنے تو نے دیکھا تھا زورا بھر خان کے شیطان کو پنٹو؟ مجھے تو یہ حیرانی ہو رہی ہے مہادیوہ باس کہ اس نے مجھے کیسے جیوی چھوڑ دیا؟ اوف موت کا ویکہ بھیانہ گروہ یاد کر کے روک ٹکڑے ہو جاتے باس اس کو تیز زورا بھر خان کا انتظام کرنا ہوگا لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی زورا بھر نہ ایسا کیوں کیا؟ اس کی موت سے پہلے اسی سے پوچھ لینا سوامی پاگلوں کی طرح پاگلوں کی طرح اٹھاس کر اٹھا زورا بھر خان گورا کھلی تیری آتما کو اپنے بس نہ کر کے لائے آم تجھے تیرا حشر دکھانے کے لیے تیرے باقی تینوں ساتھیوں کا بھی یہی حشر کروں گا اور تمہاری آتما کو اندھے کوئے میں تڑپاؤں گا زورا بھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے تیرا کیا بگا رہا تھا زورا بھر؟ میری بچی شکا کا خون کیا تم نے تو کیا وہ تمہاری بیٹھی تھی زورا بھر؟ لیکن ویسا انجانے میں ہوا اگر ہمیں پتا ہوتا تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کسی پل سمپور تے کھانا دھماکے سے خون جھوٹا زورا بھر خان اندھے کوئے میں لٹکے گی اب تیری آتما میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ہتیاروں پولیس کو تمہارے سارے خوفی آڈوں کی چانکاری بھیج چکا ہوں میں تم سب برباد ہو چکے ہو اور اب تڑپ تڑپ کر مروگے تم سب مہادیوہ نشاند کرتی زورا بھر خان کی آواز تھا 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 تھوکے باز مرتے مرتے یہ کیا کہا گیا یہ سہری لناک ہمیں برباد کرنے کا پورا اور پکا انتظام کر گیا ہے یہ کمینا بادشاہ بیمان چارٹڈ کرو ہمارے اڈوں کی تلاش کے بعد یہاں کی پولیس چپے چپے پر ہماری تلاش کرے گی لیکن اس کی لاش کو یہاں چھوڑنا ٹھیک نہیں یہ کمینا تانترے کا ہے کبھی پھر سے خود کو جیویت نہ کر لے سوامی ٹھیک کہہ رہا ہے بادشاہ تُو اپنا کام کر ہم بنا دیں گے اس کی قبر یہاں سے پاس یہ قبرستان ہے جہاں زورا بھر اپنی شکتی ہے صدح کرتا تھا قبر تیار ہو گئی اس کی بیٹی کی لاش کا کیا کریں اس کے لیے الگ سے قبر کھوڑنی پڑے گی قبر نہیں کھوڑ سکے وہ سوامی مہ دیوہ ایک بری قبر ہے ہمارے سارے اڈوں پر ریٹ پڑ چکی ہے پولیس کتوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہمیں تو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ پورا ہوا کے نہیں بڑی مشکل سے پورا ہوا ہے ایک چھوٹا ویمان چارٹڈ کر لیا ہے میں نے جلدی نکلوب یہاں سے اور یہ لاش اسے زوراور کی قبر پر ڈال دیتے ہیں اب یہاں کوئی آتا جاتا نہیں اس کی لاش ایک دن خودی قبر کا روپ دھاران کر لی گی چلو اب اس دبائی کے بعد اب ہمیں کہاں جانا ہے یہ بھی ویمان میں بیٹھ کر تیار کریں گے لیکن ابھی مرا نہیں تھا زوراور بڑی سکت جان تھا وہ قبر میں دفنائے جانے کے اگلے دن اس کے پرانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا قبر کو جوالا مکی کی طرف اوڑ کر باہر نکلے اس کے پران توفان سے آگیا وہاں سفید کفن میں لپٹی شکا کی لاش کو دیکھا زوراور کی آتما نے میں اپنی پرتک کیا پوری کروں گا شکا تیرے ہتھیاروں کو ایک خوفناک موت دینا آج بھی میرا مقصد ہوگا ان کے خون کا تلک لگانے کے بعد ہی تیرا انتنسکار ہو سکے گا زوراور کی آتما پرویش کر گئی اپنی شیطانوں کی دنیا کے ایک شیطان کے جسم میں آج سے میرا بھیانک پرتیشود آرام ہوگا آج سے ہوگی شروع تلاش ان تینوں ترندوں کی جنہیں اب دھون پانا میرے اکیلے کا بس کا روگ نہیں رہا بدلے کی بھاونہ سے بھری تھی زوراور کھان کی آتما گگن بناش دودھ اتنی بڑی دنیا میں کہا جا چھپے وہ تینوں شیطان مجھے نہیں پتا ان تینوں کا پتہ لگانے کے لئے مجھے تم جیسے سپر ہیروز کی تلاش تھی شیطان بن کر اس لئے تباہی مچائی تھی میں نے تاکہ تم جیسا کوئی تکرائیں مجھ سے تم دونوں میں شیطان کے جسم کو سماعت کر کے اپنی مثال رکھتی میرے سامنے اور اب تمہیں میرے لئے اور مانف جاتی کی رکشہ کے لئے ان تینوں کو تلاش کر کے مجھے سوپنا ہوگا اگر ایسا نہ ہوگا تو اس بار شیطان پہلے سے بھی عدی خوفنا گروپ لے کر لٹے گا میں تمہیں ان کی تلاش کے لئے کے اول پانس دن دے رہا ہوں ان پانس دنوں میں اگر تم انہیں نہ ڈھون پائے تو مردوں کے شہر میں بدل دکا اس شہر کو گمبیر ہو گیا اسی کے ساتھ گگن کا لحظہ سوراور خان تینوں شیطانوں کی تلاش کے لئے تم نے نہ جانے کتنے اندردوشتوں کا نکت بہایا ہے اب تمہیں اور قتلے ہم نہ مچانے دیں گے ہم تو جاؤ گگن وناشدود تم بھی جاؤ تلاش کرو ان تینوں شیطانوں کو اگر پانچویں دن سوریہ سے پوروے مجھے نہ ملے تکایا ہمت آ جائی گیا اسی کے ساتھ کہا ہے وہ کوئی زوراور کی آتما گگن یہ لاش کس کی اس کی بیٹی شکھا کی ہے ان تینوں کو ڈھونڈنے نیاز ضروری ہے وناشدود اور میں نہیں سمس تھا کہ ان تینوں کو زوراور کے سپرد کر کے ہمیں کوئی اہمانویا کار کریں گے تم ٹھیک کہتے ہو گگن سیکڑوں لوگوں کے پیاروں کو کانوں بھی تو مرتی ڈنڈی دے گا بہت بڑی پرکشا کی گھڑی تھی گگن و وناشدود کے لئے وناشدود جن کی دنیا میں کوئی ویسپورٹ کرنا ہوگا میں اور اس ویسپورٹ کی شروعات ہوگی بدنام نائٹ کلب ہو جیسی جگہ کے لوگوں سے کےوال پانس دن تن کے پاس کام بڑا سمجھ چھوٹا بدماش گگن و وناشدود مہدیبا کاملے گا مجھے باسشاہ اور سوامی کی تلاشہ میں بولو کان ہیں یہ لوگ گگن اس طات انہیں کوئی پوچھائے تم سے بولو جواب دو انہوں ہے ورنہ دلتی مان ماہ کا دم نکال دوں گا ایک کے بعد ایک جن کی دنیا میں ستمت توفان کھڑا کر دیا تھا دونوں نے تھاک تو بو اس دسپورٹ کے پرڈام کے روپ میں ملا ایک چھوٹے ہوتل کا مالک پنٹو پنٹو ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ سوامی مہادیوہ اور بورا کالی کے لئے ٹرائیوی کرتے رہے ہو تم پنٹو تم ہمیں بتاؤ گے کہ زوراور خان کے حد کے بعد مہادیوہ سوامی اور بادشاہ ایک کہاں گائے ہو گئے ہیں بتاؤ پنٹو ہمارے پاس ایک سمیں نہیں ہے تین دنوں کی زوردست گوچ کے بعد پایا ہم نے تمہیں اگر دو دنوں تک وہ ہمیں نہ ملے تو قیامت آ جائی گی اور تب روکنا مشکل ہوگا اس قیامت کو تمہیں گلت فیمی ہوئی ہے میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا تمہاری زبان بند رکھنے کے لئے ہی ایک ڈرائیویر سے اس آلیشان ہوتل کے مالک بنایا تمہیں اس ہوتل کی ایڈ سے بستی دیکھ شاہے تم پرداش نہ کر پاؤ نہیں یک جا بناشدود ایسا مت کرو میں سچ کہہ رہا ہوں ان کے سبی اٹو پر خوفیہ ریٹ پڑھنے کے بعد اب بھی کہا ہے میں سچ میں نہیں جانتا پنٹو اگر تم سچ بول رہا تو گجب ہو جائے گا کچھ بھی بتاؤ کوئی بھی ایسا انسان جن تین اور شیطانوں کے بارے میں کچھ بتا سکے میں اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں آرہا تو تم میری خال اتار سکتے ہو گگر اس سے ادھگ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اگر ایسا ہو گیا تو گگن اپنا مو نہیں تکا پائے گا کسی کو کچھ سوچتا ہوئے گا ایک اچھل پڑا گگن ایک راستہ ہے ابھی ان کی تلاش کا اور راستہ ہے شہر کی گنی جنی پرائیویٹ ائر لائنز اور پھر جیکسن ائر لائنز میں مسینا راجہ نام کے اس آدمی نے پورا ویمان چارٹر کیا ہے وہ بھی ٹھیک اسی دن جس دن بناشدود راجہ نام کا رہ آدمی بھاشا بھی ہو سکتا ہے اسی دن زوراون کھان کا خون ہوا جس دن یہ ویمان چارٹڈ ہوا جس دن پولیس نے ان کے اٹھوں پر ہریڈ ماری دن اور سبہ میل کھا رہے ہیں اگر تمہارا انوان ٹھیک ہے تو نیپال جیسے چھوٹے شہر میں بھی تینوں شیطان ہم سے بچنا سکیں گے اپنے گھوڑے کی گتی اور بڑا بناشدود کیونکہ ہمارے پاس سمایہ دیکھ نہیں ہے بینک آف کارٹ مانڈو میں اس وقت منچی تھی لوٹ اور لوٹے رہا تھا صرف ایک وہ بھی عجیب ہے گریب خطر نا لیکن گاگا نام مانچ دوسرے چاہتا نہیں رک جاؤ پیارے اس انسان جگہ پر تم اپنا نام پتا اچھی طرح بتاؤگے یہی سوچ کر ہم نے تمہیں بینک کے بار زبات پر ہوئے دیکھ کر ڈسٹرب نہیں کیا کھونی گھرار ٹنکھلی اس کے موں سے تم جو بھی ہو اب نہیں بچو گے ہاتھ سیدھا کیا شیطان نے اس کمال کی اس کمال کی تسوپن میں بھی کلپنا نہیں کی تھی سپر ہی روز نے تھا 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 اوہ بچو گگن don't worry be happy ہوا میں لہرائے گناشدود دوسری اور سے لہرائے گگن سمیں نہیں ہمارے پاس شیطان پر تیری ناجائے حرکت نے ہمیں تیرا پتا نام پتا پوچھنے کو ویوش کر دیا ہے تیری یہ حرکت تمہیں میری یہ حرکت تمہیں مہنگی پڑے گی اور میری اس حرکت کے بارے میں تیرا کیا کھیال ہے بیٹے اسی پلو بناشدود نے توڑ ڈالا اس کا شست اور نوچ لیا اس کا ماسک دیکھ کر اچھل پڑے تونوں سوامی تم تو سوامی ہو انجانے میں منزل تک آ پہنچیں باشش اور مہدیوہ کان ہے سوامی کون مہدیوہ یہ ایسے نہیں بتائے گا اس کے لئے تھرڈ ڈگری استعمال کرنی پڑے گی وناشدود تھرڈ ڈگری وناشدود نے گھوڑے سے بان دیا سوامی کو چیتک اتنا اچھا لوگی اس کی ہٹویاں بینا ڈھول مجیرے کی ترہ بجھنے لگے ابھی لو استاد بہت اچھلا چیتک ایسا بھریک ڈانس میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ایک ایک ہٹوی سجمہ ڈھول مجیرے کی ترہ بجھنے لگی تھی سوامی کی اوہ تیرو بتاتا ہوں چیتک کو رکنے کا سنکیت دیا بتاؤ بھارت سے آنے کے بعد اپنا گروپ پھر سے بنانے کے لئے ہمیں پیسے کی زبردر ضرورت ہیں آج ہم تینوں الگ الگ بینکوں میں ڈکریٹی ڈالنے کے لئے نکلے تھے بہتشا اور مہادیوہ بھی اسی بیش بوچہ میں بینک ڈکریٹی ڈال چکے ہوں گے اور پھر مشکل نہ تھا ان دونوں پر کابو پانا اپنا نقلی چہرہ مجھے سوام دے بہتشاہ اور تُو بھی آج اپنے اصلی روپ میں مہادیوہ سوامی پر نگاہ پڑتا ہی خون اتر آیا مہادیوہ اور باشا کی آنکھوں میں سوامی گتار تُو لے کر آئے نہیں یہاں اگر تم میری جگہ یہاں بندے ہوتے تو تم بھی لے کر آتے گگن نے مہادیوہ اور باشا کو بھی بان دیا سوامی کے ساتھ گمبیروہ اٹھا گگن تم تینوں شیطانوں کے کارن نہ جانے کتنے نردوش لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے شیطان نے تواہی مچا دی تمہاری تلاش میں شیطان ہاں جسے تم تینوں نے پیدا کیا اور اب تم اب تم تک پہنچ کر ہماری تلاش ختم ہو چکی ہے مہادیوہ کنپٹیا سنسنانے لگی تینوں کی کیا مطلب مطلب سیدھا سا ہے آج سوریہ سے پور ہم تمہیں زوراور خان کو سوپ دیں گے زوراور خان اس نام کو سنگا بری طرح اچھڑ پڑے تینوں چہرے فق زوراور خان تو مر چکا ہے زوراور خان تو مر چکا ہے جواب دیا گگن ہم تمہیں زوراور خان کی آتما کے حوالے کریں گے مہادیوہ جس میں شیطان کے جس میں پرویش کرنے کے بعد قتل یام مچا دیا تھا خوش رڑ گئے ان سب کے زوراور خان کی آتما تم سے بطلہ لینے کے لئے اتراب رہیے زوراور کی آتما اگر آج سورا سپورب ہم نے تمہیں اس کے حوالے نہ کیا تو قیام اٹھا دے گا وہ شہر میں چکے چھوٹ گئے مہادیوہ بادشاہ اور سوامی کے نہیں ایسا نہیں کرو گے تمہیں ناجدود نہیں نہیں گگن ہمیں اس کے حوالے مت کرنا اس کے حوالے کرنے سے اچھا ہے ہمیں یہی موت دے دو ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم تینوں کا زوراور خان کی آتما کو سوپ دیا جائے چیک تے چلاتے گڑ گڑاتے رہے گا شیطان لیکن گا گا ناجدود اب وہاں نہیں رکھے سوریاز تک پاہت جائیں گے نام ناجدود یہ تک پوری رفتار سوٹ رہا ہے امید تو کرنی چاہیے ہمیں ادھر زوراور خان کی شیطانوں کی دنیا میں حلچر مشنے لگی تھی زوراور خان کی آتما پرویش کا رہی تھی اس بشال شیطان کی پرتیمہ میں اور نگر میں سنسنی پھیل گئی بھگدر چیک چل لہٹے جان بچانے کے لئے بھاگ پڑے لوگ بھلا کون سامنا کرتا ہو شیطان کا ماننا ہے کیا بھاگو شیطان آیا یہ بھلا کہاں سے ہماری بھاگو بینہ ڈاکہ مارے حجم کر جائے گا یہ تو بینہ ڈکار مارے حجم کر جائے گا یہ تو بھاگو زوراور خان کی آتما سمائی تھی اس شیطان میں سوریاز تک تم سب کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں لیکن اگر سوریاز تک کا نام ناجدود میرے حتیاروں کو لے کر یا نہ پہنچے تو اگلے پر پڑھ لے آ جائے گی شیطان پر جم کر پرباد کی پولیس نے اپنی گھو لیا لیکن سوریاز نہیں ہوا تھا اس دیر باقی تھی پولیس والوں سے چڑ گیا شیطان تھاں پھاگو امارہ تھمپر گر رہی ہے ٹھیک ہے سیپل ٹھہرو رک جاؤ زوراور خان ابھی سوریاز نہیں ہوا ہے ہم تمہاری بیٹی کے اور تمہارے حتیاروں کو لے آئے ہیں زوراور خان کی بھیانک چنگانہ سے ہاتھ ہرتی ہی لٹی تینوں کو ڈال دیا گیا شیطان کے سامنے آتنگ سے پتلوں نے تکیلی ہو گئی ان تینوں کی نہیں بناشدود بچا لو ہمیں اس شیطان کے ہاتھوں مت صحبو ہمیں گگن ہم اپنے سارے پاپو گٹن بھگٹنے کے لئے تیار ہیں لیکن اس شیطان کے ہاتھوں بھیانک موت سے بچا لو ہمیں پاگل سے نظر آنے لگے دے زوراور خان کی آتما کے آتوں سے بچا لو ہمیں بناشدود گگن شیطان آگے بڑھ رہا گگن روک لو اسے روک لو موت کو نکٹ دیکھنا کیسا لگتا ہے کتوں تمہیں یہی چھن دکھانا چاہتے تھے ہم اور تب ہی زوراور خان رک جا آپ بڑے صحیح وقت پر پہنچے بابا ترکال درشی امید ہے ان پانس دنوں میں اپنے شیطان سے دبٹن کی تیاری کر لی ہوگی تکر مت کرو گگن زوراور خان کی آتما آپ نہیں بچے گی ترکال درشی کو دیکھ بڑا گھوٹی زوراور کی آتما دھوکہ زوراور خان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے تم نے گگن ورناشدود اسی پل بھاگ کھڑے بھاگ پڑے تینوں جنہیں گگن نے ستمت کر دیا تھا نہیں زوراور خان مار ڈالے گا میں بھاگ مہدیوہ بھاگ سوامی بھاگ توفان مچاتا شیطان ان تینوں کے بیچے بڑھا تم تینوں کے کھون کا تلک شکھا کے مستق پہ لگانے کی پرتکشاں میں بھٹک رہا تھا آپ تک میں آج میری پرتکشاں پوری ہوئی یہ دیکھ گگن چیک پڑا بابا تکال درشی چلدی کیجئے ہتم کر جیز درشتہ حکمہ کو تکال درشی نے مندر بھوکا آہ پچھاؤ اوف آہ گگن ایک پریس ہمیں بھی کرنا ہو کونوں بچانے کا مٹھی بھیج کر سوامی کی کھوپڑی کا ملیدہ نکال دیا شیطان نے بچا رک جا شیطان باشا نے اٹھنے کا پریس کیا لیکن شیطان سر پر آ پہنچا تھا انتیم شکار دبوچ لیا شیطان نے ہا 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 اب تو بھی مرے گا کتے اب تو بھی مرے گا آکاش میں اچھال دیا مہادی وقت اس نے نیچے گردتائی کھوپڑی کئی تکڑا میں بدل گئی تکال درشی نے بھی اسی پل پھیک ماری ابھی مندر شمشان کی ہڈی چل ناش کر دو شٹرہ اپنا کا کھا گا اور وناش دودھ بھی پھز گئے شیطان کے بنچوں میں تم دونوں دھوکے بازوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا ہا 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 اسی پل آٹھ اکرائی ابھی مندر شمشان کی ہڈی شیطان سے پھاک بھی شر دماغے سے بگھر گیا شیطان کا جسم ایک چھیک گونجی آہ اور چھا گئی شانتی وناش دودھ ہم بابا تکال درشی کے انتظام کے باوجود بھی مہادیوہ بادشاہ اور سوامی کو بچا نہیں پائے ان کا آشری یہی ہونا تک اگر ایک بھیانک موت ملنی ہی تھی انہیں اس لئے افسوس مت کرو ہم نے اپنا پرز پورا کرنے میں کوئی قسم نہیں جھوڑی اور گھگر نے اپنی سہمتی میں دھیرے سے سرحلا دیا سماپ تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہی سماپ کرتے ہیں اور ملتے ہیں وناش دودھ کی اگلی کومکس خطرہ میں تب تک کے لئے دھنیا بات